اللہ حضرات اقرامی قبر میں اور حضرات اقرامی قبر میں آپ کو یہ پتلا دوں لوگوں کا حافظہ کمزور ہے لوگ آدمائے ہوں کو آدماتے رہتے ہیں اور مجھے یہ بات پتلا ہو آئی زرداری جس نے اپنے نام کے ساتھ عاصف علی لگایا ہوا جو علی المرتضی کی جرت کا حامل نہیں جس میں علی کا کوئی رنگ کوئی ڈھنگ موجود نہیں اس کا طرد عمل کیا ہے وہ نصرانیوں کے جوتے پارش کر رہا ہے نواز شریف علی برسل اقدار نہیں آیا مادی کے اندر بھی نصرانیوں کے سامنے جکا رہا آئندہ بھی جکا رہے گا اور نصرانی اور صلیبیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے صرف وہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر فاروق کے ایمان کا رتی موجود ہو جس کے دل کے اندر فاروق کے ایمان والے اثرات موجود ہو اللہ کی قسم ہے ہم فاروق کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ایک بات یہ بتلا دوں اگر ملک بچے گا تو صدی کو فاروق کے قانون سے بچے گا اور جاؤ آئندہ بھی دو چار ترموں کے لیے تم کو آگماتے رہو ملک امریکہ کی غلامی سے سید منور حسن صاحب بھی کہتے ہیں عبران حان بھی کہتا ہے اور میں یہ بات برملا طور پر کہوں گا وہ کہتے ہیں لیکن فارمولہ نہیں بتلاتے ہم کہتے ہیں ساتھ فارمولہ بھی بتلا دیا چاہتے ہیں کہ گوہ امریکہ گوہ کا مکمل ہوگا جب صدیق کا نظام آئے گا جب فاروق کا نظام آئے گا وہ فاروق کہ جس کو دیکھنے کے لیے جرنیل آتے تھے فاروق کو کچھی سین والی مسجد نبی میں دیکھ کے حیرت ددا ہو جاتے تھے وہ فاروق آج ہم کلیسہ کے سامنے جھک جانے والے آج ہماری کردنے نصرانیوں کے سامنے جھکی ہوئی آئے نصرانی ہماری بینڈاکرافیا صدیقی کی آبرو کو پامال کر رہے اس کے سر سے دبٹے کو نوچ رہے اس کو برہ نہ کر کے عذیتیں دے رہے اس کو بھی آبرو کر رہے ہماری غیرت کو للکا رہے اور کہ تم میں آج بھی فاروق تو بڑی دور کی باد ہے ابن کاسم بھی دندہ ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم میں نہ کوئی ابن کاسم ہے نہ کوئی فاروق ہے وہ فاروق الکدس کے علاقے میں پہنچا پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پہنچا اور ایسے عالم میں پہنچا غلام اوپر تھا فاروق نیچے تھا کلیسہ کے متولی اس انداز میں فاروق کو دیکھ کے حیران رہ گئے دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے کس حالت میں آیا ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے کس حالت میں آیا ہے غلام زباری پہ ہے فاروق اس کو کھیج رہا ہے حیران رہ گئے عیسائی پادریوں نے انجیل و ترہات کے صفحات کو کھول لیا کلید بردار کو چاپی اٹھانے والے کا حکم دیا اس مہلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے عمر کو بیت المقدس کی چاپی کو تھما دو کہا کیا وجہ ہے آئی تک بیت المقدس کے علاقے میں کوئی صاحبِ حیبت و حشمت کوئی ریشمی پوشاک پہننے والا کوئی ابھائے کہ بھائے غرور پہننے والا وہ آئی تک کل کدس کے علاقے سے چاپی نہیں لے سکا یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کہا لے کے جائے گا کام نے ترہات اور انجیل کے صفحات میں دیکھ لیا ہے جب وہ آئے گا جس کے ہاتھ میں پیت المقدس کی کنجی جائے گی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اس کا گھوڑا مریل ہوگا حضرات آج ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں بڑا بڑا سرمایہ موجود ہیں ہم کیپٹلس بھی ہیں ہم انڈسٹیلس بھی ہیں ہم جاگیردار بھی ہیں ہم سرمایہ دار بھی ہیں لیکن کلیسہ کے سامنے کیوں جگہ ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں پر فاروق جیسا ایک بھی جرنیل موجود نہیں ہے آئی پاکستان کو زرداری اور شریف کی ضرورت نہیں ابو بکر عمر کی ضرورت ہے آئی پاکستان کو جاگیردار اور سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں حضور کے غلاموں کی ضرورت ہے آئی پاکستان کو سامراجیت کے لمبرداروں اور رعونت کے ڈنکے بجانے والوں کی ضرورت نہیں بلکہ شماع رسالت کے پروانوں کی ضرورت ہے اور اللہ کی قسم ہے میں یہ بات بدلا دینا چاہتا ہوں اہلِ حدیثوں تمہیں مبارک ہو اس دور کے اندر عظمت صحابہ کے صحیح معنوں میں اگر رکھوالے ہو تو تم ہو اس لیے کہ تم نے صحابہ کی عظمت کو بھی مانا ہے ان کے مقام کو بھی مانا ہے اور ان کے دریئے منتقل ہونے والی روایات کو بھی مانا ہے پر مجھے یہاں پر وہ بات یاد آگئی ہشبری کے طور پر بات بکلا بھی جنا چاہتا ہوں حضرت شہید ملت حتم نبوت کے پنداز میں موجود تھے چلیوڑ میں آپ تخریر فرما رہے تھے آپ نے کہا نبوت کے اپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو صحیح معنوں میں اگر روکا ہے علی حدیثات تم نے روکا ہے اس لیے کہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور شہید کی کرامت ابھی میرے بھائی نے بیان کی اور ایک اور کرامت بیان کر دوں پاکستان میں حتم نبوت کی تحریکیں بھی موجود ہیں جماعتیں بھی موجود ہیں حضرت شہید ہم سے جدا ہو چکے ہیں لیکن آج بھی مردہ ناصر کا بیٹا اور غلام آمد قادیانی کا پڑھ بوتا کسی زندہ مولد کی دعوت پر اسلام کو قبول نہیں کرتا بلکہ ابو بکرہ عمر کے جوتے اڑھانے والے علامہ شہید کے قلم کو پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے جب تک سورت چاہ رہے گا جب تک سورت چاہ رہے گا جب تک سورت چاہ رہے گا علامہ تیرا کافلا حضرات اگرامی قدر مقرر اور بھی موجود ہیں اور میں آتے کھوکا دینے کے لیے آیا اور اپنے سے ناراض ہو کے چلے جانے والے بذرگوں کو بلانے کے لیے آیا اور بذرگوں تم دل کس طرح ملا ہوگے اور تم ابو بکرہ عمر کی عثمانو علی سے محبت کا ذکرہ کس طرح کروگے اگر تم ہم کو دیکھ کے بھاگ نکلوگے اور لیکن ہم تم کو بھاگنے نہیں دیں گے تمہیں ابو بکرہ عمر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کے پر واپس ضرور لائیں گے انشاءاللہ ایلی عدیث متعید ہوگا ابو بکر کی صداقت کے لیے فارود کی عدالت کے لیے زنہ رین کی صحابت کے لیے حیدر کی شجاعت کے لیے فدائل صحابہ کے لیے امیہ عیشہ کے دبتے کی عظمت کے لیے نبی کی دور کو پلٹانے کے لیے نظامِ حلاف کے راشتہ کو لانے کے لیے شریعتِ مصطفیٰ کے لنے کے لیے وہا مجھے یہ بات بتلائیں فدائل صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں ابو بکر کی صداقت کے لنے کے لیے تیار ہیں فارود کی عدالت کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں زنہ رین کی صحابت کے لنے کے لیے تیار ہیں حیدر کی شجاعت کا لم لہرانے کے لیے تیار ہیں امی آئی شاکت بٹے کی عظمت کا پھرے رہ لہرانے کے لیے تیار ہیں صحابہ اکرام کی یادیں بھی جنگا رہیں گی باتیں بھی جنگا رہیں گی دعوت بھی جنگا رہے گی پیغام بھی جنگا رہے گا اور جو انس کے پیغام کو چھوڑے گا یا بھاگے گا وہ مٹ جائے گا واہر اللہ الحمدللہ ربی اللہ